السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو بہت پرسکون خوشیاں اور کامیابیدے اور دینے کی توفیق دیکھ گرمیوں کی کپڑوں کی سپیشل ٹپس آج چاپ کے لیے لے کیا ہوں بلکل بھی گرونڈ نہ کیجئے گا کیونکہ آپ کو بتاؤں گی کہ آپ لوگ ایسا گرمیوں کے کپڑوں کے ساتھ کیا کریں کہ گرمیوں کے کپڑوں کی زندگی بہت لمبی آج کے بعد نہ تو ان کا کلر خراب ہوگا نہ تو یہ گسیں گے کیونکہ ٹپس ہی کمال کی ہے جلدی سے لائک کر دیے ساتھ ہی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اگر آپ لوگ ان ٹپس کو فولو کر لیں گے تو بلیو می آپ لوگ کے جتنے بھی مہنگی کپڑے ہیں وہ آج کے بعد بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے آپ کو اس طرح کرنے کی ایسی ٹپس دوں گی جس سے آپ کی لون اور سوفٹ ہو جائے گی یوں لگے گا کہ مایا لگا کے اچھی اس طرح پریس کی ہو ہوئی ہے حالانکہ ہم لوگ مایا لگائیں گی بھی نہیں یہاں پر جی سب سے پہلے ہم لوگ لون کی کپڑوں کو واش کرنے کی ٹپس دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہمارے کپڑوں کی زندگی دھگنی کر دیں گی آپ کو پتہ ہی ہے لون کی کپڑے بہت سوفٹ ہوتے ہیں ان کو ویسے ہی سوفٹری کے صحت رکھنا چاہیے تاکہ یہ بہت زبردست رہی نہ تو ان کا کلر خراب ہو ہم لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں وہ آج آپ کو میں بتا دیتی ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے صاف ستھرہ پ بھی ڈیٹرجن نہ ہو کیونکہ فار ایک سیمپل برائٹ جو ہے یا صرف ایکسل ہے اس طرح کے یہ بہت حفی ہیں آپ لوگ کوشش کی جگہ سن لائٹ اس طرح کے یوز کرنے کی آپ لوگوں نے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے اندر دو چمچ بھر کے سرکہ یعنی کے وینیگر کے ایڈ کر دیں ہیں یہ میں وینیگر جو ہے وہ کیوں ایڈ کر رہی ہوں یہ آپ کے لون کے کپڑوں کو بہت زیادہ سوفٹ کر دے گا اور ساتھ ہی آپ کو یہ بتاتی چلوں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے گرمیوں کے کپڑے جو ہیں وہ زیادہ گندے نہیں ہوتے تقریباً ڈیلی ہی ہمیں چینج کرنے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے اب آپ کو زیادہ جو ہیوی ہے ڈیٹرجن یا صرف جو ہے آپ کو زیادہ سخت والا یا ہیوی آپ کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکل سوفٹ وارا استعمال کیجے گا یہاں پر جی آپ کی اپنی مرضی ہے اگر آپ لوگ ہاف چمچ کسی بھی شیمپو کا ایڈ کرنا چاہیں تو زبردست ہو جائے گا بڑی ہی زبردست بڑی ہی کریمی کریمی سی خوش شیمپو آئے گی کپڑوں میں سے اب جی ہمارا جو ہم لوگ نے جس میں کپڑے دونے ہیں وہ تیار ہو چکا ہے ابھی رک جائیں جو اصل چیزیں ہیں وہ باقی ہیں آپ کو وہ لیکڑ بنانا سکھاؤں گی جس سے آپ کے لون کے کپڑے ہمیشہ سوفٹ رہیں گے پریس جو کرنے کا طریقہ ہے وہ اتنا کمال کا ہوگا کہ آپ کے لون کے کپڑے پرانے کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ پرانے ہیں یہاں پر جی میں اس کو اچھے طریقے سے دولوں گی اچھا یہاں پر یہ بھی بتاتی چلوں آپ لوگ نہ ڈالا کریں یہاں پر آپ لوگ خود دیکھ لیجی گا بلکل بھی ان کا کلر جو ہے وہ خراب نہیں ہوگا نہ تو کلر ان کا اٹرے گا کیونکہ ہم لوگ نے اس کے اندر ڈالا ہے وینیگر اور وہ صرف ایڈ کیا ہے جو کہ زیادہ ہیوی نہیں ہے اب آپ لوگ نے اس کو اچھے طریقے سے دونا ہے لون کے کپڑے آپ لوگ نے ہمیشہ ہاتھوں سے دونی ہے مشین کے اندر جب بھی آپ لوگ لون کے کپڑے ڈالیں گے تو آپ لوگ ہمیشہ خراب ہی کروائیں گے کیونکہ لون کے کپڑے جو ہوت پڑے آپ لوگ نے ہمیشہ ایسے ہی دونے ہیں سیکنڈ آپ کو خوشک کرنے کا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ لوگ نے اس کو خوشک کرنا کیسے کرنا ہے کیونکہ ان کو ڈرائی کرنے کے لیے ان کو خوشک کرنے کے لیے ایک بہت بڑی غلطی جو ہم لوگ کرتے ہیں وہ میں آپ کو نیکس بتاتی ہوں بلکل بھی ویڈیو کو اگنور نہ کیجئے گا اب جی آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ان کو میں پہلے اچھے طریقے سے ووش کر لوں گی ووش کرنے کے بعد آپ لوگوں میں بتاتی ہوں کہ آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ابھی آپ لوگ خود چیک کر لیں بلکل کلر فور ڈریس تھا بلکل بھی کلر جو ہے وہ اس کا نہیں رموو ہوا نہ تو ایسے سوفٹنس ڈریس میں آگی ہے ابھی آپ کو دھوکے بھی دکھاتی ہوں اب آپ کو اسی پانی میں گہرے کلر جتنے بھی گہرے کلر کے کپڑے ہوں گے لیکن ان کا کلر جو ہے وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اگر آپ لوگ یہ ٹپس کر لیتے ہیں اب یہ دیکھ لیں جی کتنا گہرا کلر ہے سیم اسی طرح اسی پانی میں میں اس کو کروں گی ووش ووش کرنے کے بعد آپ لوگوں نے دو سے تین مرتبہ اس کو سمپل پانی جو ساف پانی ہوگا اس میں سے نکال رہے ہیں اچھے طریقے سے اس میں سے صرف ہر چیز جو ہے وہ رموو ہو جائے اتنی یہ کمال کی ٹپس ہیں یہاں پر یہ بھی بتاتے چلوں اگر آپ لوگ بہت گہری دوب میں کپڑوں کو ڈالتے ہیں تو بھئی یہ آپ کی بہت بڑی مسٹیک ہے لون کے کپڑوں کو خراب کرنے کی آپ کو پتہ یہ ایک اچھا ڈریس جو ہے وہ اچھا بلہ مہنگا ہوتا ہے لیکن اگر آپ لوگ مہنگے کی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے دھوتے ہیں یا پریس کرتے ہیں یا ان کو خوشک کرنے کے لیے یہ جو میں ٹپس بتانے لگی ہوں ویسے کر لیتے ہیں تو وہی مہنگا کپڑا آپ کو بلکل بھی یوں نہیں لگے گا کبھی اتنا مہنگا آپ لوگ خوش ہوں گے کہ اچھی بات ہے ہم لوگوں نے اچھی لون کا لے لیا ہے اور یہ زیادہ وقت نکال گیا ہے لیکن اگر آپ لوگ اچھی لون کا لے بھی لیں گے اور اچھے طریقے سے اس کو ووش کرنے کا نہیں پتہ ہوگا یا اس کو پریس کرنے کا یا خوشک کرنے کا نہیں پتہ ہوگا تو وہی کپڑا آپ کا بلکل خ رینڈ کا ہو آپ کو پتہ یہ ہے اتنے زبردست پاکستان میں تو یہ زبردست کمال کے پرینٹ آتے ہیں جتنے جو بھی دیکھ لیں اتنا کمال کا لگتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ وہی لے لو اس لیے اتنے مہنگے اگر آپ لوگوں نے لیے ہیں تو ان کو ویسے ہی سنبھال کے رکھنا بہت ضروری ہے لون کے کپڑے خراب ہونے میں دیر نہیں لگتی اگر آپ لوگ ان کی پروار نہیں کریں گے یہاں پر جی میں اچھے طریقے سے ان سارے کپڑوں کو نکال لیتی ہوں اس کے بعد آپ کو نیکس بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے پر جی میں نے اچھے طریقے سے دونوں جو ڈریس ہیں جتنے بھی دھوئے ہیں وہ میں نے نکال لی ہے ساپ پانی میں سے اس کے بعد یہاں پر ذرا غور سے دیکھے گا لون کے کپڑوں کے لیے ہم لوگ نے سائے میں مطلب کہ جہاں پر دوپ اتنی نہ ہو لیکن دوپ کی شوائی تو آتی ہوں لیکن دوپ نہ ہو آپ لوگوں نے ہمیشہ لون کے کپڑ جو ہیں وہ وہاں پر خوشک کرنے ہیں تاکہ یہ دوپ سے بچے رہیں اگر آپ لوگ کے پاس یہ نہیں ہے سائے والی کوئی بھی چیز نہیں ہے تو آپ لوگوں نے صرف آدھا گھنٹا کپڑوں کو دوپ میں پھیلا کے رکھنا ہے وہ بھی جو دس بجے تک کی دوپ ہوتی ہے اس میں جو کہ دوپہر کی دوپ ہوتی ہے اس میں آپ لوگ نے لون کے کپڑی جو ہیں وہ بلکل بھی سپرنڈ نہیں کرنے خوشک کرنے کے لیے ڈرائی کرنے کے لیے آپ نے لون کے کپڑوں کو دوپہر کی دوپ میں بلکل بھی نہیں ڈالنا آپ کو پتہ تو نہیں لگے گا لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد آپ لوگ خود ہی اس کی رونک جو ہے وہ بلکل بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی کیونکہ اس کا پرنٹ کا کلر ہر چیز جو ہے وہ خراب ہونی سٹارٹ ہو جائے گی یہاں پر میں اچھے طریقے سے اس کو سائے میں ہی اس کو پھیلا دوں گی تاکہ یہ خوشک ہو جائیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگ نے اس طریقے کرتے ہوئے ایسا کیا کرنا ہے کہ آپ کی جو لون کے کپڑے ہیں وہ بہت ہی کمال کے جو ہیں وہ پریس ہوں گے اچھا یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کپڑوں کو نچوڑ کے اچھے طریقے سے سپریٹ کرنا ہے تاکہ کوئی بل وغیرہ اس پہ نہ ہوں تو بھی آپ لوگوں کو اس طریقے کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی پہلی بات تو یہ دوسری بات آپ لوگ جب اچھے طریقے سے خوشک ہو جائیں گے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں چلیں جی وہ فارمولا جو کہ آپ کی لون کے کپڑوں کی زندگی ہی دبل کر دے گا اتنی یہ کمال کی ٹپس ہیں اتنی یہ زبردست ہیں اگر آپ لوگ کر چاہیں گے تو بھئی آپ کے لون کے کپڑے گرمیوں میں بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا لینا ہے پانی اس کے اندر میں کیا ڈالوں گی وہ ذرا کوڑ سے دیکھ لی جگہ یہ دو چیزوں سے جب آپ لوگ اس طریقے کرنے سے پہلے لون کے کپڑوں کے اوپر شاور کر لیں گے نا تو آپ لوگ خود اپنے لون کے کپڑوں کی سوفٹنس دیکھ کے حیران دہ جائیں گے اتنی زبردست چمک کپڑوں میں آ جائے گی کیونکہ سرکہ جو ہے وہ بہت تھی زبردست فیبرک کے لیے کام کرتے ہیں آپ لوگوں نے سرکہ آپ کو پتا ہی ہوگا تقریباً ایٹی سے ستر اسی روپے کی کھلی بوتل آ جاتی ہے جو کہ آپ لوگ ایزلی پورا مند جو ہے وہ اس سے گزارا کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے جو میرے پاس شاور والی بوٹل تھی اس کے اندر میں نے یہ پانی اور وینیگر والا شاور جو ہے وہ ڈال لیا ہے اب میں آپ کو اسری کر کے دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے یہ کتنے کمال کے طریقے سے جو ہے وہ پریس کرتا ہے کپڑوں کو اچھے طریقے سے جب آپ لوگ نے پانی کو سپریٹ کر لینا ہے وہ جو ابھی میں نے وینیگر کا اور سادہ پانی کا تیار کیا ہے شاور اس کے ذریعے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اس کو پہلے سپریٹ کر لیجیگا اچھے طریقے سے کرنے کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں جب آپ لوگ کریں گے نا اس طریقے آپ لوگ خود دیکھ کے حیران رہے دیں گے کہ کاش کہ یہ ہمیں پہلے پتا ہوتا آپ لوگ ایک مرتبہ میرے کہنے پہ یہ ٹپس کر کے دیکھے گا پھر مجھے آکے کومنٹ کیجئے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کس طرح کی ٹپس چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ کی اپی آپ کے لیے ویسی ہی ٹپس لے گیا گی ابھی تھوڑا سا رکھ جائے میں آپ کو دکھا دوں کہ اس طریقے بعد یہ کپڑا کتنا ملائن کتنا زبردست ہو چکا ہے آپ لوگ کو ایسا لگے گا کتنی سوفٹنس بھی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کتنا اچھا کتنا زبردست ہو چکا ہے صرف اور صرف کمال کیا ہے ہم لوگ نے ووش اچھے سے کیا ہے اس کے علاوہ خوشک کرنے کا طریقہ ٹھیک کیا ہے اس کے علاوہ ہم لوگوں نے جس کے ذریعے شاور کیا ہے وہ بھی آپ لوگ اسی طرح شاور کسی بھی کپڑے پر کر سکتے ہیں تھینکیو سو مچ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے لائک کرنے کے لیے شیئر کرنے کے لیے مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ